اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا انٹرویو دکھا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں قانون مضبوط ہے یا مافیا مضبوط ہے یا قبضہ گروپ مضبوط ہے تو آئیے آپ کی ملاقات کرتے ہیں جناب ناصر عوان صاحب سے ناصر عوان صاحب اسلام علیکم ناصر عوان صاحب آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور بہت عرصہ آپ نے خدمات انجام دی سعودی عرب میں آپ بتائیے کہ آپ کی جو زمین ہے آپ کی زمین کا جو قبضہ ہے وہ کس علاقے میں ہے اور کس نے کر رکھا ہے جی میری زمین گجرات میں ہے اور دو کنال بارہ مرلے یہ پلات ہے میرا جس کے میرے پاس آئینی قنونی طور پر ڈاکومنٹ مکمل ہیں اور میں اس کے محکمہ مال کے رکار میں جنون آئینی قنونی مالکار ہوں میری زمین پر جو قبضہ کرنے والے ہیں یہ ہمارے گجرات میں سیاستان ہیں چودری پرویزرہ صاحب ان کے رائٹ اینڈ ہیں ایک چودری ندیم اختر ملی اور ایک چودری تارک دراجی یہ نجاز طور پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا اس زمین کے اوپر چودہ سال قبضہ رہا ہے میں اور سید پاکستانی میں نے اپنے ملک کی بیتری کے لیے کام کیا اور میں اپنا پیسہ سرمایا اپنے ملک میں لے کے آیا اور آج مجھے دالتوں اور داروک رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور اکیس سال ہو گئے ہیں میں اپنے قبضہ چھڑا رہا ہوں اچھا اکیس سال سے وہ اس پہ قابض ہیں اچھا آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے اور انہوں نے کس اپنی بلبوتے پہ وہ اس پہ قبضہ کر رکھا ہے کیا کہتے ہیں وہ جی میرے پاس تو آئین اور قنون کے مطابق جو ایک پاکستانی جیسے صدر پاکستان یا عمران حان صاحب یا آپ حریدتے ہیں اسی طریقے سے میرے پاس آئین اور قنون کے مطابق داکومنٹ ہیں صحیح اور قبضہ کرنے والوں کے پاس مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے آج تک کوئی ڈاکومنٹ ثابت نہیں کر سکے اور انہیں جیاز طور پر قابض ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو سیاسی جماعت ہے اس کا اثر سو ہے اور گجرات مجھے تو لگتا ہے کہ علاقہ غیر ہے گجرات کیونکہ ساری دنیا کے نوٹس میں میرا کیس ہونے کے باوجود ایک اوورسید پاکستانی کا میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہو عمران خان صاحب اپنے بہنوئی کا قبضہ نہیں چڑھا سکے انہوں نے پانچ آئی جی چینج کی ہیں اور میرے کیس پہ تو سوڑی طور پہ جتنے یہ طاقتوار ہیں دس آئی جی چینج ہونے چاہیے اچھا عوان صاحب یہ بتائیے کہ اس قبضے کا آپ کو کب پتا چلا آپ نے کہا کہ اکیس سال سے کر رہے ہیں ظاہر اکیس سال پہلے پتا چلا ہوگا لیکن آپ کو اچانک ہی پتا چلا ہوگا کہ آپ گئے ہوں گے وہاں پہ آپ کو انہوں نے کس طریقے سے روکا آپ کو وہاں پہ اپنی تعمیرات نہیں کرنے دی یا وہاں پہ فصل بونا جاتے ہیں کیسی زمین ہے یہ تھوڑا یہ بڑی کمرشل پرابٹی ہے میری ادھر فروٹ منڈی اور سبزی منڈی جب آئی ہے میری بدقسمتی لوگوں کی ہوش کسمتی ہوتی ہے کہ ان کی زمین کمرشل ہوتی ہے تو ان کا فیدہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو میری یہ بدقسمتی ثابت ہوئی کہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی جب شفٹ ہوئی ادھر باہر تو یہ لوگ نجاز آ کے بیٹھے ان کے پاس کوئی دیکھومنی اور وہ میں فرنٹ پر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے تقریباً تین چار سو کنال آ کے پرابٹی ہری دی کیونکہ اندر اندر ان کو پتا چل گیا تھا کہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی شہر کے اندر سے باہر شفٹ ہو رہی ہیں اچھا ہے تین چار سو کنال ہونے کے باوجود آپ کی دو کنال پر بھی یہ قابض ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے ان کا پیٹھ نہیں بڑتا کیا وجہ ہے اتنی زمین ہونے کے باوجود پھر دو کنال ان کو کیا فائدہ دے رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں بڑی مشکلوں سے ایک ایک پیسہ کٹھا کر کے اپنا پیٹھ کاٹ کے کچھ بناتے ہیں یہ در بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ قومت کمزور ہے یہ معافیات طاقتور ہے میرے کیس میں یہ واضح طور پہ ہے کہ عمران حاہ صاحب کا نوٹس مجود ہے دو دفعہ سپریم کورڈ کا نوٹس مجود ہے اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کس کس کا دروازہ کٹ کٹایا ہے کس کس عدالت کا کس کس اکبران کا دروازہ کٹایا ہے کہاں کھاں آپ مارے مارے پھیرے ہیں جس کے بعد شنوائی نہیں ہوئی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے میں تقریباً بیس سال سے گجرات انتظامیہ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ میرا جتنے بھی ڈی سی آئے ہیں کمیشنر آئے ہیں ڈی سی آر سارے جو بھی ہیں ڈی پیو جتنے بدل کے کیے ہیں سب کے نوٹس میں میرا کیس ہے میں نے گجرات انتظامیہ کا اس کے بعد سیول کورڈ سے لے کے سپریم کورڈ تک میں نے تمام عدالتوں کا دروازے کٹایا اپنا کیس فائٹ کیا اور میں جیتا ہر جگہ سے میرے حق میں انہی جو آرڈر کیے اس پہ عمل درامد نہیں ہے یہ ابھی بھی آج بھی تو انہیں دائلت کار رہے ہیں سپریم کورڈ کے آرڈر کی تو میں سپریم کورڈ تک اپنا کیس لے کے گیا یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں کیس لڑتے لڑتے سپریم کورڈ تک جاتے ہیں سپریم کورڈ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو یہ بھائی اتنا گندہ اور گھٹیا قسم کا یہ سسٹم چار رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ آپ کو قبضہ لے کے دیں آپ نے اگر سپریم کورٹ سے آپ جیت گئے ہیں تو نیچے پھر سیول کورٹ میں آپ نے جانا ہے اور پوزیشن کے یہ ایک نئے سیرے سے آپ نے سٹارٹ کر کے پھر زریل و خوار ہونا ہے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہیتر بڑی زیادی ہو رہی ہے میری وہ کمرشل پراپٹی تھی جو میرے والد صاحب کی خون پسینے کی کمائی تھی اس کے بعد انٹی کریپشن میں میرا ہٹھ سال سے کیس چلا اوورسیز فونڈیشن میں میرا گیارہ سال سے کیس چاہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن میں میرا چار سو پینس پینوں نمبر کمریل ہے انٹی کریپشن میں مقدمہ نمبر دو سو تیرہ بڑا تیرہ تھانہ رحمانیہ جس میں میرے ساتھ انہوں نے پٹواری کو مارا جو انہوں نے اشر کیا بچانے کے لیے ان لوگوں کو تو یہ بڑی انہوں نے زیادی کی اور میں محصف پنجاب کے پاس میرا کیس چلا وفاقی محصف کے پاس میرا کیس چلا ایچ آر سال میں میرا کیس چلا اس کے بعد ہے وزارت داہلہ کے پاس میں گیا ہوں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے منسٹر ہیں ذرفی بھاری صاحب ان کے نوٹس میں ہے علی محمد حال کے پاس میں بڑی دفعہ گیا ہوں اس نے بڑی دفعہ رپورٹ ہوئے میں آپ کی بات سمجھ جا کہ آپ نے کوئی ایسا دروازہ چھوڑا ہی نہیں جس پہ کونڈی لگی ہو یا زنجیر پڑی ہوئی ہو یا بیل لگی ہو کہ آپ نے اس کو بجایا نہ ہو آپ نے اس کو کٹ کٹایا نہ ہو آپ نے وہاں اپنی دادرسی کے لیے فریاد نہ کی ہو لیکن اس کے باوجود آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور ابھی آپ پھر سیول کورٹ میں دھکے کھا رہے ہیں میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کی زمین بڑی قیمتی ہے تھوڑی سہی ان کے مقاولے میں دو گرال کچھ مر لے ہے لیکن اس کیس کو لڑنے کے لیے آپ نے کتنا ہی وقت ضائع کیا ہوگا اور کتنے اخراجات ہوئیں گے ذرا وہ تھوڑا سا مقتصر سا مجھے بتا دیجئے بڑی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے یہ تمام اوورسید پاکستانیوں کے لیے بھی ضروری ہے میرا اکی سالوں میں پنچتالیس لاکھ رپیہ یہ خرچ آیا ہے یہ میرے پاس اگر سپریم کورٹ پوچھے گی کہ کدھر لگے پنچتالیس لاکھ تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے میں ان کو دکھاؤں گا کہ پچھلے چار سال سے پانچ سال سے اسلام آباد پریس کلب کے بار میں آٹھ ماہوں تک بیٹھا رہا میں نے بیت المال سے مدد لی میں نے بیت المال سے مدد لی میں نے ڈی سی اسلام آباد سے مدد لی مجھے اوورسید پاکستانیوں نے سپورٹ کیا میرے چھوٹے چھوٹے پانچ بچے میرے ساتھ ہیں میں اپنا وہ کروڑوں کی زمین بچانے کے لیے میرے پاس جو تھا سب کچھ میں لگا چکا ہوں یہ عدالتوں داروں میں دکھے کھا کے آئی جی سے لے کے آر پی او جتنے بھی آئی جی جب تک میرا کیس لگا ہوا ہے آر پی او ڈی پی او ڈی سی او کمیشنر چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اتاکہ میں وہ پاہوورسید پاکستانیوں کہ جو جی ایچ کیوں کے باہر تین دفعہ بی بی بچوں سمیت چار چار گھنٹے میں جا کے گیٹ کے سامنے اتجاج کر کے آئے میری کوئی اس ملک میں سننے والا نہیں ہے میں ایک او ڈی پاکستانی اپنے ملک میں انصاف کے لیے جتنا زلیل ہو رہا ہوں میرا ایک الوکھا کیس ہے کہ میرے جو قبضہ کرنے والے ہیں ان کے پاس ایک سادہ کاغذ بھی نہیں ہے اس زمین کا اور میں ان کے ساتھ لال رہا ہوں جو میرے ساتھ ظلم کی انتہا ہے اور یہ سسٹم پر سوالیہ نشان ہے میرے آکھ میں فیصلی ہوئے ہیں اب مجھے کہتے ہیں کہ تقسیم کرا کے اپنا حصال عیدہ کرا لو میں نے اب تقسیم کا دعویٰ کیا ہے اور سپریم کورٹ کی ڈریکشن میں جہود ہے کہ دو منہ کے اندر اندر میرے کیس کا فیصلہ کیا جائے اور اگر میری کوئی کمپسٹیشن بنتی ہے گورنمنٹ کی طرف تو مجھے دعا کی جائے آج تین سال ہو گئے ہیں اس آرڈر کو اس کے اوپاہ اس کو بھی تین سال ہو گئے ہیں جو آرڈر ہو گئے ہیں اس کو تو انہیں دالت کار رہے ہیں جناب یہ آپ نے داستان سنی محترم آریف علوی صاحب جو آپ صدر مملکت ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب جو آپ وزیر آزم ہیں عثمان بزدار صاحب جو آپ وزیر آلہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف کمرز زمان باجوا صاحب جو ہر کوئی پاکستانی جب بھی کسی مسئبت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے بعد پھر آپ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ آپ بھی اس ملک کے بہت طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں لیکن ایک شخص اکیس سال سے اپنے پانچ بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے تو وہ باہر دھکے کھاتا رہا جو باہر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے تو ان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور کتنی مسئبتیں ہیں اور موسمی حالات برداشت کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ایک مرلا یا ایک کنال وہ لے پاتے ہیں اور اپنے ملک کی وہ خدمت کرتے ہیں ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے اور سیز پاکستانی نے کتنے ریمیٹنس بیجا ہے آج ہم ان کو میڈل دے رہے ہیں آج ہم ان کو یہ کریں ان کو شاباج دے رہے ہیں لیکن جب وہ مسئبت میں پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتنا طاقتوار ہے کوئی کتنا بڑا مافیا ہے کوئی کتنا بڑا قبضہ گروپ ہے تو خدارہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کسی صاحب تک پہنچ جائے کسی حضور کی یہ خدمت میں پہنچ جائے اور ہم دس بستہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو عوام ہوتی ہے یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی درسی نہیں کریں گے تو پھر کرونا کیا اور زلزلے کیا اور سیلاب کیا ان سے ہم بچ نہیں سکتے خدارہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کی مدد کیجئے اور یہ سچے ہی ہوں گے کہ ایک چھوٹی عدالت سے لے سبریم کورٹ تک ان کی حق میں فیصلے ہوئے ہیں اور یہ آپ بھی دھکے کھا رہے ہیں خدارہ میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے ان سے کوئی مرلا نہیں لینا نہ میں نے ان سے کوئی پینتالیس لاکھ جو انہوں نے خرچ کیا اور اس میں سے انہوں نے کوئی پانچ دس روپے مجھے دینے ہیں لیکن میرا دل پھٹ رہا ہے کہ ایک شخص جس نے بہت محنت کر کے بہت زمانہ لگا کے بہت پردیس کاٹ کے ہم تو ایک پردیسی بھی پتہ نہیں کتے کتے گانے کتے کتے اشار کتی کتی فلمیں بنا رہے تھے تو حقیقت میں جس نے کٹا ہے وہ بچارہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے برائے مہربانی اس کی دادرسی کیجئے گا اجازت سائیں گے پاکستان زندہ بار